کبھی کبھی زندگی میں ہماری مرضی نہیں چلتی ہو اور ایسے سمائے پر ہم کرنے لگتے ہیں منمرزیاں اور ایسی ہی منمرزیاں کرتے دیکھیں گے وکی تاپسی اور ابیشیق بہت بہت سواغت ہے آج تاہر اور سب سے پہلے ابیشیق آپ سے فینس نے کافی مس کیا آپ کو میڈیا نے کافی مس کیا آپ کو واپس آگے کیسا لگتا بہت ہی اچھا لگتا ہے میں بہت ہی خوش ہوں فلم کو لے کے بھی بہت ہی خوش ہوں اور ایکسائیٹڈ ہوں فلم کے علاوہ ہم نے دیکھا سپورٹس میں آپ کافی بیزی تھے جب تک کام نہیں کر رہے تھے یا پھر یہ سکرپٹ اگر ہم پوچھیں کی کیوں منمرزیاں کو آپ نے چھنا تو کیا آنسا جی دیکھیں سکرپٹ مجھے بہت اچھی لگی تھی جو کنی کا ڈھیلن جو اس فلم کی لیکھی کا ہے انہوں نے جو اس کا جو انڈرلائنگ تھیم ہے وہ مجھے اچھا لگا اور پھر خاص کر کے اس کی اوپر اگر آپ دیکھیں انوراک کشپ انگلاو سٹوری بنانے جا رہے ہیں تو یہ کچھ عدھوٹی کریں گے اور کچھ نیا کریں گے کچھ الگ کریں گے تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا ابھیشکی تو واپسی ہوئی ہے لیکن آپ دونوں کے لیے یہ سال کافی اچھا رہا تابسی آپ سے شروعات کریں گے یہ فلم جو ہے ہم نے دیکھا اس فلم میں دونوں لیڈ میں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تیسری ہیروین نہیں تیسرے ہیرو کی طرح ہوگا اس طرح سے ہیروین آپ کو دیکھیں سننا چاہتی تھی بہت اچھی بات کہی آپ نے پلیز ان لوگ نے مجھے محسوس ہی نے دیا کہ میں ہیروین نہیں کلوتی میں ہوں ان لوگ نے مجھے اتنا ساتا ہیرویا سا بانا کہ یہ بھول گئی سکتے کہ ایک لڑکی ہے ہمارے بیچ پہ لڑکا میں نے آنیا پھول گئی سکتے کہ ایک لڑکی ہے ہمارے بیچ پہ I swear, I wanted to feel like a girl also, what is this? Guys کہ انہوں کا کیا ہے ہمارا کیا توڑنا ہے یہ ہی رو ہے تو وہ فیلنگ کیا ہے کہ یہ دونوں درائیور ہے بات یہ رومیوں کیا ہے جو پیچھر کی ہوگی تو وہ پتے ہم جانتے ہیں اس کی وجہ سے ہم تینوں کے لئے مجھے ایک کہتے ہیں نا موسٹ میموریبل ایکسپیرینس کافی فیلموں میں کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے بات کچھ فیلموں میں ایسی جن کا شوٹنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ یادگار بن کے رجل کریں آپ کے انسٹرگرام پوسٹ سے وہ پڑا چلا آ رہا ہے ایجزاٹلی سو یا سو یہ رہے گا آپ سب کے لئے اور سال کا میرا فنال ہے ایک سوٹ آف اور رائٹلی سو یہ پورفیکٹلی انڈ ہوگا یہ سال مند مرزیاں سے میرے لئے ریاضی سنجو اور اب یہ درشکو سے اتنا پیار مل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور درشکو کو بہت بڑا دھنیواد میرا کہ آپ نے میرا کام دیکھا بہت سارا پیار دیا تو بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا فلم کا نام منمرزیاں ہے زندگی میں کبھی کوئی ایسی مرضی تھی جو آپ کرنا چاہتے تھے اور لوگوں نے منہ کیا ہو تو پھر آپ نے منمرزی کی جی نہیں کبھی نہیں اچھے بہت سارا چیز تھی کبھا منا کرتے ہیں کافی چیزیں ہوتے تھے بہت سارا چیزیں ہوتے تھے بہت سارا چیزیں ہوتے تھے چھوٹے 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 جیسے لڑکی بائک نہیں چلا سکتے لڑکی بائک نہیں چلا سکتے تو میں کو تھا میں کو سیکھ نہیں ہے بائک تو میں نے سیکھ لی تھی پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوتے تھے میرے کو بچپن بولا گیا تھا کہ میں سارا ٹھیک میں بہت گندہ دانس کرتے تھے نہیں دانس نہیں کر سکتے سکو نکالو دانس گروب سے تو میں چھوٹے لہت سکتے اور میں اپنے چھوٹے اندید اپنے دانس گروب سے تو جب بھی مجھے بولتا تھے کہ نہیں کر سکتے ہیں تو میرا وہ ہی کرنے کا مند ہماری روپ نہیں پورفیکٹ کاسٹنگ ایسا ہاں ایسے کچھ میجر نہیں کی کچھ ریلی زندگی میں کرنے کا مند وہ کرنے نہیں ملا ہو تو ہاں ایسا تو کچھ نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اب ڈیلی لائف میں کچھ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے بات nothing major کی مطلب ترہی دل سے کچھ کرنے کا مند اور وہ اپنے آپ کو روپنا پڑے لڑکی بازی مار گئے یہاں بھی عوشیق آپ سے جاننا چاہیں گے زندگی میں کیا بریک ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ دو سال کا بریک جیسا کہ ہم جانتے ہیں عمید جی نے بھی پانچ سال کا بریک اپنے کریئر میں لیا تھا اور جب وہ لوٹے تھے تو چیزیں کافی الگ تھی آپ کے لیے کتنی الگ تھی اور آپ کی زندگی اس بریک نے کتنا بدلا ہے دیکھیں یہ بہت ہی پرسنل سا سوال ہے پرسنل اس لیے کیونکہ ہر ایک ویکتی جو ہے ان کا خود کا ایک جرنی ہوتا ہے اور وہ خود تیہ کریں گے کہ انہیں بریک کی ضرورت ہے کی نہیں میں ایسے مقام پہ آ گیا تھا جب مجھے لگا تھا کہ دیکھیں مجھے ابھی تھم جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں آگے جا کیا کرنا چاہوں اور کیسے کرنا چاہوں تو میں رک گئے یہ میرے لیے بہت ہی ضروری تھا لیکن شاہد اگر آپ تاپسی سے پوچھیں وہ شاہد سہمت نہ ہو اس سے تو سوچنا چاہیے تاپسی سیٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ آپ کو بولی کس نے کیا آپ نے ان دونوں کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بولی ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاپسی بولی کیا ہے پتا ہے کب سب نے مجھے بہت بولی کیا میں ایک لاثی لڑکی تھی نا سیٹ پر سب نے بہت بولی کیا ہے چھوٹ میکنگ کا ویڈیو دے دیجیگا چل یہ آخر میں فلم جو ہے وہ چودہ ستمبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی تو درشکوں سے ایک بار اپیل کر دیجئے انہیں سینما گھروں تک کیوں پہنچنا چاہیے اور منمرزیاں انہیں کیوں نہیں آپ کی منمرزی ہو دیکھئے نہ ہو مت دیکھوئے منمرزی کرو اپنی آپ کی سٹوری ہے یہ ایک خط تک کیونکہ یہ آج کل کے زمانے میں لوگ کیسے پیار کو دیکھتے ہیں اس کو کیسے فالو کرتے ہیں یہ دکھایا گیا اس فلم کے نا تو آپ کافی ریلیٹ کریں گے کرکٹر سے اور سٹوریشن سے سو وہ ریفریشنگ ہے اس فلم کے نا تو اس کے لیے جا کے دیکھئے تیاروں میں ای ٹریلر سے ہمیں رسپانس جو ملا تھا everybody was very surprised کیا رہی انراک کشب کی فلم لگی نہیں رہی ہے تو آئیے دیکھئے مزے کیجئے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اللہ ویری بیسٹ